اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویژن بے راجہ عاطف ظلفکار کے سطح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن بیریسٹر گوھر شیر افضل مروت اور شویب شاہین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ پانچ گھنٹے سے زید وقت سے لا پتہ ہیں ایجنڈا نہیں ہے لیکن نو مئی کی معافی بھی نہیں ہے کیونکہ اب عمران بچے گا نہ فیض ادارہ یہ سارا کیا معاملہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے تو جناب بات یہ ہے کہ کل ہوا تھا ایک جلسہ اور جلسہ ہوا تھا اسلامباد میں جو مویشی منڈی لگتی ہے ترنول سے آگے جو سنگ جانی کا علاقہ ہے وہاں پر تو وہاں پر جو ہے وہ کل جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ایک تو وہ خلاف ورزیاں تھی جو ہیں تو قانونی طور پر خلاف ورزیاں لیکن ہم کو ان کو یہ کہا سکتے ہیں کہ اچھا یار یہ قانونی خلاف ورزیاں ہیں قانونی کروائی چھوٹی موٹی چلتی رہ گی لیکن وہاں پر کچھ بہت محلق قسم کی بہت لوڈڈ قسم کی بہت زہرالود قسم کی گفتگوبی کی گئی تھی ایک تو یہ ہوا کہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس جلسے کے لیے چار گھنٹے کا وہ چار گھنٹے کے اندر انہوں نے جلسہ نہیں سمیٹا تین سے سات بجے کا ٹائم تھا چھے بجے ڈی سی اسلامباد نے ان کو تنبیہ کر دی تھی وارننگ دے دی تھی لیکن انہوں نے کہ بھئی آپ نے ایک گھنٹے میں جلسہ سمیٹنا لیکن نہیں ہوا سات جب بجے ہیں تو سات بجے کے بعد دو مرتبہ تھا نا سنگ جنی کے ایسو چونے ان کو جا کے جلسے کے نظام میں کہا کہ جی آپ جلسہ ڈسپرس کریں لیکن انہوں نے وہ ڈسپرس نہیں کیا ایک دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جس وقت صبح خیبر وقت انخواہ سے کچھ ریالیز آ رہی تھیں تو انہوں نے روٹ کی خلاف ورزی کی اور غلط روٹ پہ جانے کی کوشش کی جب پولیس نے ان کو روکا تو انہوں نے پولیس پہ کیا پتھراؤ اور پتھراؤ کرنے کے بعد جوابی طور پہ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی اس لیے کہ جو انہوں نے پتھراؤ کیا تھا وہ کوئی معمولی پتھراؤ نہیں کیا تھا اس کے نتیجے میں اسلامباد پولیس کے سیف ایس پی اور پانچ دیگر اہلکار بھی اس واقعے میں زخمی ہو گئے تھے اب یہ قانون کی خلاف ورزی اپنی جگہ تھی اور اس کے بعد جو تقاریر کی گئی اور وہ جو ٹی او آرز ہوتے ہیں جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک جو این او سی ہوتا ہے جب جلسے کی اجازت نامت دیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری پابنیاں بھی آئیت کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا کہ جی آپ کی یہ لیمٹس ہیں تو وہ جو زیادہ تر لیمٹس تھی وہ ہو گئی تھی کراس اور سب سے جو زیادہ زہر الود وہاں پہ تقریر کی تھی وہ وزیر علیہ خیبر پختون خوا علی امین گنڈا پور نے کی تھی اب گنڈا پور نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے پاک فوج کے اوپر الزامات لگائے پہلا انہوں نے ایک مطلب یہ حرکت کی دوسرا انہوں نے جو صحافی ہیں ان کے اوپر بڑے گرجے برسے اور ان کو صحافت کا لیکچر دینے کوشش کرو ان کو دلال تک کا خواتین صحافیوں کے بارے میں کہا کہ یہ تو وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے میں میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے اب یہ سارے معاملات ہوئے اور پھر حکومت کے خلاف صحافیوں کے خلاف میڈیا کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس پر انہوں نے اپنی حرزہ سرائی نام فرمائی ہو جس کے بعد بہت ساری انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ لیمٹ سے باہر نکل گئے ہیں اب یہ جو لیمٹ سے وہ باہر نکلے ہیں یہ کیوں نکلے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر آج یہ ہوا کہ سب سے پہلے گرفتار کیا گیا ہے شیرف ظلمروت کو یہ اس وقت اب ویڈیو میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے شیرف ظلمروت کو جو کر رکھ رہے ہیں کومی سیملی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد جس وقت ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ بیریسٹر گوھر نے جب دیکھا کہ پولیس آگئی ہے تو بھاگ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے اور اپنے آپ کو انہیں وقتی طور پر گرفتاری سے محفوظ کر لیا اس کے بعد پھر شیب شہین صاحب وہ جناب ان کو گرفتار کیا کہ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شیب شہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس والے اندر آتے ہیں ان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں لیکن شیب شہین سب جنیوں ساتھ نہیں چلتے آواز دیتے ہیں اپنے سٹاف کو سفید لباس پر چار پانچ ان کے سٹاف کے الگار آتے ہیں اور وہ مضاحمت کی کوشش کرتے ہیں اور مضاحمت کرتے ہیں لیکن پولیس ان کی مضاحمت کو ناکام بناتے ہوئے جو ہے وہ شیب شہین کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بھاگ کر چلے گئے تھے بریسٹر گوھر وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں کیونکہ پولیس باہر ان کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی یہ باہر آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے اس لیے کہ ہمارے ذراعہ کے مطابق اب جو ہے وہ مزید برداشت کی جو پالیسیہ وہ ختم کر دی گئی ہے اور اب انہوں کیا کہ بھائی جو بھی جو کرے گا وہ وہ بکتے گا اب اس کے بعد سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پانچ گھنٹے سے لا پتہ ہیں اس وقت میں آپ سے بات کروں تو ان ساڑھے دس ہو گئے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ساڑھے پانچ گھنٹے سے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ان کا اپنا سٹاف جو وزرعالہ خیبر پختونخواہ کا اپنا سکیورٹی سٹاف روٹیکل سٹاف یہ وہ سارے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک علی امین گنڈا پور کہاں ہیں وہ اپنے وزرعالہ کو تلاش کرتے پھرتے آخری خبریں آنے تک اور جس وقت یہ میں آپ سے ولاق کرنے لگا ہوں اس کے بعد مجھے غیر مصدقہ ذرعہ سے یہ میں آپ کو بالکل کلیر کہ دوں غیر مصدقہ ذرعہ سے مجھے یہ اطلاع مل رہی تھی ذرعہ تو غیر مصدقہ نہیں تھے لیکن چونکہ میں نے برہراز تصدیق نہیں کی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مصدقہ ذرعہ کے مطابق علی امین گنڈا پور کو بھی گرفتار کر لیا گیا اب وہ کیسے گرفتار ہوں ہیں کہاں گرفتار ہوں ہیں یہ بعد میں پتہ چلے گا یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چونکہ ایک وزیراعالہ ہیں تو لہٰذا ان کو اس طرح سے گرفتار نہ کیا جائے اور ان کو کوئی وارننگ شارنگ دے کے بعد کہا جائے کہ جائے اور اس کے بعد جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ سامنے آئے لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستانداریک انصاف کے تین اہم ترین رہنماز جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وزیراعالہ خیبر پختونخواہ اس وقت تک جب میں یہ ولاگ ریکار کرا رہا ہوں اس وقت تک وہ لا پتہ ہیں اس کے بعد جناب ایک ٹویٹ کیا ہے حماد عزر نے جو اب ان کے پنجاب کے رہنماز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے فوری طور پر ایک ہدایت جاری کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کے رہنماز کو کہ جناب پنجاب کے تمام رہنماز جو ہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں کیونکہ ہم نے بائی ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرنا ہی کرنا ہے یہ فرمایا ہے حماد عزر صاحب نے اب یہ ایک بات ہے کہ پتہ نہیں کرے چکر میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ ہو جائیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کے رہنماز ہیں انہوں نے آکے در اسلامباد میں کوئی ایسی توپ نہیں چلائی تھی کہ ان کو گرفتار کیے جائے اور وہ تو ریلی شریفی کوئی نہیں تھی آئی پورے پنجاب سے اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اس جلسے کی ایڈوانس گرفتاریوں سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ جو اسلامباد میں جلسہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایڈوانس گرفتاری نہیں کنٹینر لگے راستے بند ہوئے صرف وہ راستہ ایک کھلا رکھا گیا جلسہ کا کے لیے ان راستوں کے وجہ سے بہت ساری پریشانی ہوئی شہریوں کے بھی پریشانی ہوئی اور ایک خامخواہ کی ہائپ بھی کریئٹ ہوئی اور وہ سے پہلے اور جلسے کے بعد جو ہیں وہ آج گرفتاری ہوئے کہ جب قانون کے خلاف ورزی کی گئی تو اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس کے بعد عماد حضر صاحب کا یہ ٹویٹ میری سمجھ سے تو باہر ہے لیکن چلے اچھا اپنی پارٹیاں ان کی وہ جو مرضی کریں احتیاط تو اگر کرنا چاہتے تو ضرور کریں اچھا اب جناب اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ایک انتہائی خطرنا خبر ہے اور وہ خبر ہے فیصل واؤڈا سے مطلق فیصل واؤڈا صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں جناب حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک آڈیو چلائی ہے اور وہ آڈیو ایسی ہے جس کو سن کر بندے کے ہوش اٹھ جاتے ہیں وہ آڈیو ہے جناب کسی اور کی نہیں وہ عمران خان صاحب کی آڈیو ہے عمران خان صاحب اس آڈیو میں وہ جو انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا اس کی تاریخ کے بارے میں کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی نہیں ہم نے لانگ مارچ کرنا یہ ہم تیس اکتوبر کو یا اتوار کو اعلان کریں گے بقول فیصل واؤڈا کے جو انہوں نے اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کیا انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو پتا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے ممکن ہے ان کو سیدھا ہی پتا ہو کہ عرشد صریف قتل ہونے والا لیکن انہوں نے بارے لیے لفظ استعمال کیا کہ عمران خان کو پتا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور آپ اس کو اتفاق کہیے یا جو کچھ بھی کہ وہ انہوں نے تیس اکتوبر یا اتوار کو کہا اور اتوار تھا تئیس اکتوبر کو اور تئیس اکتوبر کو عرشد شریف کو قتل کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ مراد سعید اور جو فیض ہیں جنرل فیض وہ عرشد شریف کے قتل کے اہم کردار ہیں اور عمران خان جو ہے وہ سارا ان کو پتا تھا اور ان نے کہا کہ اسی شام پھر عمران خان نے یہ انوز کیا کہ مراد سعید ان کے بعد ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس شام کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ کہہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی فیصل وڑا صاحب نے کہ میں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد سے مراد سعید کی جو زندگی کی زمداری ہے وہ عمران خان کی ہے ان کو خطرہ تھا کہ مراد سعید کو بھی مار نہ دیا جائے اور مطلب یہ ان کا مبینہ طور پر کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ عمران خان کی طرف سے یا جن فیض کی طرف سے ان کو مرواہ نہ دی جائے ان کو یہ کہنا چاہ رہے تھے بظاہر ایسا لگتا ہے جو میں نے تجزیہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے کل جو گھنڈا پور نے گفتگو کیا یعنی کہ جو گوشتہ روز زلسے میں گھنڈا پور نے گفتگو کیا انہوں نے کہا جی اس کے بعد عمران خان کی زندگی کی تمام طرح ذمہ داریہ بلی امین گھنڈا پور کے اوپر ہے کیونکہ اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کرائے گا تو لہذا اس کے بعد عمران خان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی زمداریہ علیہ بلی امین گھنڈا پور پر ہوگی تو فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ اگرچہ کہ ان کو بہت سارے ہلکے اس طرح سے سیریس نہیں لیتے لیکن جس سائیڈ پر ان کو سیریس لیا جانا چاہیے اس سائیڈ پر ان کو سیریس لیا جاتا ہے اور وہ ایسے کہ وہ جو بات کرتے ہیں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے روابت ہیں بہت اچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اور جو وہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ تاثر پیجاتا ہے دیکھیں وہ یہ کلیم نہیں کر رہے تو لہذا ہم بھی کلیم نہیں کر سکتے لیکن یہ تاثر پیجاتا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنی اس انفارمیشن کی بنیاد پر کرتے ہیں جو انفارمیشن ان کو بڑے گھر سے ان کو ملی ہوتی ہے تو اب یہ گفتگو کی ہے فیصل واؤڈا نے تو صورتحال جناب اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ اب ایک نیا آپریشن جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور جو پی ٹی آئی والوں نے کل جو کچھ وہاں پر کیا ہے جس طرح کی تقیریں کی ہیں اس کے بعد میں یہ تو کوئی کر رہا تھا کہ یہ آپریشن ہوگا اور وہ اسی طرح شروع ہو گیا ہے اچھا جی اب آتے ہیں ہم ایک بڑی ایکسلوزف خبر کی طرف یہ جو میں نے لکھا اور آپ نے دیکھا کہ جو امران بچے کے نا فیض آگے انڈر دی انورٹیڈ کو مز ادارہ یہ میں نے ایک ویسے ایک اسطلاح استعمال کر لی آپ کو دیکھا ہوگا کسی خبار میں جو ہے وہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ادارے کی خبار کی منیجمنٹ کی طرف سے تو وہ لکھ کر نیچے لکھتی جاتا ہے ادارہ تو وہ اس میں نے اس کو تشبیح دینے کی کوشش کیا ہوا یہ ہے کہ جی ایک انتہائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آفتی ریکارڈ اور ایک بری ایک جگہ پہ ایک خاص آپ محفل کہہ لیں ایک میٹنگ کہہ لیں آپ ایک انٹریکشن کہہ لیں وہ ہوا ہے اور وہ انٹریکشن ہوا ہے جس میں کچھ جو اہم جو سوشل میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں یا کہہ لیں کہ یوٹیوبرز ہیں سپیشلی وہ لوگ موجود تھے اور ایک ہمارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑی شخصیت آپ اس شخصیت کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے رسپانسبل شخصیت سب سے ذمہ دار شخصیت وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اب چونکہ ایک تمیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آفتی ریکارڈ آپ چیزیں ہیں وہ ہمیں بہت ساری باتیں آفتی ریکارڈ ہوئی ہیں اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا تو وہ اس ملاقات کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں جو نہیں بتانے والی ہیں وہ نہیں بتائیں گے وہ ہمارے نالج کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں وہ اپنی چیزیں پہ ہیں لیکن جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ان سے نتائج کو اخذ کر لیتے ہیں اچھا وہاں پر جو ہے جنرل فیز کے جو ٹرائل کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ اس میں یہ ہے ویسے تو یہ ہے کہ وہ آئیس دی جی آئیس پی آر پہلے بتا چکے ہوئے اپنی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی لیکن اس کے بعد جو آج ہماری ایک اہم شخصیت سے گفت ہوئی اس کے اندر یہ بتائے گا کہ جی تین فیز جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں ایک فیز تھا کہ جو جنرل فیز کے حوالے سے شاہتیں ملی تھی ان کو ایکزیمن کیا جائے ان کو پرکھا جائے اور وہ جو کچھ گوا یا شہاتیں جو ان کو فیز صاحب کے آمنے سامنے بٹھا کر ان چیزوں کو کنفرم کیا جائے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے مستند ذرائع کا یہ کہنا ہے ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے فائنڈنگز کا کیونکہ یہ جتنے ہی جنرل فیز وغیرہ کے حوالے سے انکوئری کہہ لیں انیویسٹی ایڈکیشن کر لیں یہ جس شخصیت نے کی ہے وہ ایک ٹو سٹار افسر نے کیا یعنی کہ ایک میجر جنرل رنگ کے افسر نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں پھر آگے دوسرا مرحلہ ان کا فائنڈنگز دینے کا یہ نے ان کے شاتیں جمع کی ان کو ایکزیمن کیا امنے سامنے بٹھایا اور اس کے بعد ان نے اپنی فائنڈنگز دے دی کہ جناب یہ قصورہ پائے گئے ہیں یا نہیں پائے گئے ہیں وہ فائنڈنگز بھی آ چکی ہیں تیسرا مرحلہ اپینین کا یعنی کہ ایک تو شاتیں اور ان کی ایکزیمنیشن ہو گیا اس کے بعد انویسٹیگیشن کرنے والا جو ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن افسر بھی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن بورڈ کہہ سکتے ہیں انکوئری بورڈ کہہ سکتے ہیں جو آپ اس کو کہہ لیں تو انہوں نے شاتیں ایکزیمن کرنے کے بعد فائنڈنگز بھی اپنی دے دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اپینین بھی دے دیا یہ تیسا مرحلہ ہوتا ہے اپینین دینے کا یعنی کہ ایگزیمنیشن فائنڈنگز اور اپینین تو یہ تینوں مرحلے جنرل فیح صاحب کے ہو گئے ہیں مکمل اچھا یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی اہم بات ہوئی وہ بات یہ ہوئی کہ جو گفتگو فرمائی کل گنڈا پور صاحب نے جلسے کے اندر تو بڑی سمپل سی بات ایک فرسٹیٹڈ آدمی کی گفتگو تھی یہ جتنی باتیں تھیں نے مرحل ہان اور کمپنی کی طرح جناب باری بات چیز چل رہی ہے اور اتنے دنوں میں مرحل ہان باہر ہوگا اور یوں ہو جے گر وہ ہو جے گر وہ تو منتیں کر رہے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ پہ لے خان ماننی رہا وہ سارا کچھ کچھ بھی نہیں ہے اگر ان میں سے باتوں میں سے ایک پرسنٹ صرف ایک پرسنٹ بھی بات درست ہوتی تو کل علی امین گنڈا پور کی گفتگو میں اتنی فرسٹیشن نہ ہوتی اس کو تو گفتگو کہنا ہی مطبع افسوس ہوتا ہے کہ آپ مطلب دوسروں کو دلال کہہ رہے ہیں دوسروں کو بغیرت کہہ رہے ہیں دوسروں کو مطلب آپ بد کردار کہہ رہے ہیں مطلب خواتین کے بارے میں آپ کا مطلب بکواس کر رہے ہیں بقیدہ طور پر تو یہ ساری فرسٹیشن کیوں تھی اس کا بھی کسی حد تک ہمیں جواب ملا اس انٹریکشن کے اندر اور وہ یہ تھی کہ جناب پہلی بات جائے کہ اپنی ناکامیوں جب آپ گورننس نہیں کر پاتے دیکھیں نا آپ کمپیر کر رہے ہیں نا باقی تین صوبوں میں کیا ہو رہا ہے تین صوبوں کے وزرائل کیا کر رہے ہیں کسی کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہے کسی کی درمیانی ہے کسی کی کم ہے لیکن وہ پرفارم کر رہے ہیں پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنے صوبے کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں کیپی میں کیا ہو رہا ہے گالم گلوج بدماشی گنڈا گردی بتا خوری رشت خوریاں کرپشن ٹھیکے بدنوانیاں اور پھر اس طرح کی گندی تقریریں اشتعال دلانے والی حرکتیں تو یہ ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ بھائی صاحب ان کے پاس بتانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بطور وزرعالہ وہ کیا ان کے پاس پرفارمنس انہوں نے کیا کیا آج تک عوام کے لیے تو پھر وہ اسی طرح کریں گے جو وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے جو وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک ان کے خلاف بہت ساری وجواب میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اچھا پھر جناب نو مئی کے والے سے باتیں صرف کم ہونی شروع ہو گئی ہیں تو یہ میں آپ کو یہ اس انٹریکشن میں جو کچھ دیگر چیزیں تھیں جو آف درکار نہیں تھی لیکن وہ میں آپ کو ذرائع سے ضرور بتاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اُس کے اندر سے جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ نو مئی کو ہماری فوج بالکل نہیں بھولی وہ ڈلا گئے نا کہ نا تم مجھے بھول جاؤ تم مجھے بھول جاؤ یہ ہو نہیں سکتا اور تم مجھے بھول جاؤ یہ میں ہونے نہیں دوں گا تو یہ کچھ ایسے ہی جو اس وقت تھا ہماری establishment یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نو مئی کو بھول جائیں یہ ہو نہیں سکتا اور تم نو مئی کو بھول جاؤ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے اور پھر جتنے ان کے سہولتکار عدالتی سہولتکار باہر کے سہولتکار بھائی جان الٹے کھڑے ہو جائیں دم پہ کھڑے ہو جائیں قانون کو گمہ دیں ادھر گمہ دیں ادھر گمہ دیں جو مرضی کر لیں کام آہستہ ہو یا تیز ہو بچے کا کوئی نہیں یہ جو ہم نے بات کی نا کہ عمران بچے کا نفیض تو پھٹے چڑھنا پڑے گا یہ قانونی پھٹے کی میں بات کروں باقی تو اللہ معاف کرے اللہ ہی جانتا ہے لیکن جو قانون کی ضد میں سے اب یہ دونوں عزرات دونوں بھائی تھے نا عمران فیض بھائی یہ بچنے والے نہیں ہیں اور اس کے حوالے سے جو ارادے ہیں وہ یہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہ جو ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہیں نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے حق میں جیسا کہ پہلے انہوں نے بتایا بھی تھا ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے کہ بہت زیادہ ٹارگٹس کر کے اٹیک کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا اب اس میں ایک اور بھی بلکہ خبر آ گئی وہ بھی آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو خبر سامنے نہیں آئی ہو اس کو ضرورت ہے اسی سامنے لانے کی وہ خبر یہ تھی کہ پاک افوان بارڈر پہ نا ایک ایریا ہے جو ابھی دیفائن نہیں ہوا اس کا متنازہ سا ہی آئی ہے کہ بھی یہ کس سائیڈ پہ ہے وہاں پر افوان فوج نے کچھ تعمیرات کرنے کوشش کی کچھ چوکی شوکی بنانے کی کوشش کی اور پاکستان کی جو فوج ہے جو بارڈر پہ لگی ہوئی ہے جنہ کا کام ہے اپنی بارڈر کا تحفظ کرنا انہوں نے جا کر کے ان کو منع کیا کہ یہ نہ مت کرو متنازہ جگہ ہے آپ اس طرح کی عرکت نہ کرے وہ باز نہیں آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کی فائرنگ پاکستانی فوج پہ پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا کہ پاکستانی فوج ہو گئی سیدھی سیدھے سیدھے آٹھ بندے ان کے پھڑکا دیئے آٹھ بندے ان کے پھڑکا دیئے اس لیے کہ انہوں نے ایک چوکی بدماشی سے بنانے کی کوشش کی تو بدماشی فوج نہیں مانتی بھائی اگر وہ بارڈر پہ کسی کی بدماشی نہیں مانتے وہ بارڈر کے اندر بھی کسی کی بدماشی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے ملک کے لیے جان دینا اور ملک کے لیے جان لینا ان کا مخوارجیوں سے لڑ رہے نا ملک کے لیے جان دے بھی رہے ہیں ملک کے لیے جانے لے بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یار کوئی ساڈے تے چڑھ گئے کت دی جائے پھر انہوں نے یہ بات ہوئی جنر فیض کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب ان کا 99 فیصد جو فوجی ہیں وہ مختلف جو کے سرف کرتے ہیں ان سروس کے دوران مختلف راز ان کے سینے میں ہوتے ہیں اور ان کو سینے میں لے کے قبر میں اتر جاتے ہیں لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اس لئے کہ انہوں نے پروفیشنل تکارہ ہوتا ہے انہوں نے اس کی commitment کی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ایک پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جس طرح یہ عرقت کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب کسی کا کوئی ذاتی اجنڈہ بن جاتا ہے پھر وہ پرابلم میں آ جاتا ہے اشارہ ان کا جنرل فیض کی طرف تھا کہ جب وہ ایک جنرل کی عدے پہ پہنچ گئے بھی اگر وہ ذاتی اجنڈے پہ چلتے رہے اس کے بعد اس کے بعد بھی چلتے رہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اجنڈے کرتے رہے فوج کا ڈسیبلنٹ دے اڑنے کی کوشش کرتے رہے بغاپتیں کرا رہے نو مہی کروانے میں میں بھی ان کا وہ اب معاملہ سامنے آ رہا عمران خان صاحب کے ساتھ پوری ان کی مبینہ ملی بقت تھی تو یہ جو میں نے کم از کم از کم از کم از بیرون ملک سے وہ کالم لکھوا لیں امریکہ برطانیہ اسرائیل انڈیا سے پوری سپورٹ آ جائے پیسہ لگا لیں لگا بھی نہیں باہر سے لوگ پیسہ ٹھیک ہے اور جو مرضی کر لیں لیکن بچنا کوئی نہیں ہے جنہوں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ نہیں بچے گا یہ تو بالکل تہہ شدہ بات ہے اور اس میں اب کوئی معاملہ نہیں ہے اور باقی جو ہیں یہ جو بالکل لیمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اس پہ اب وہ کام ہو رہا ہے اچھا جی ایک روٹین کی جو آج ایک خبر ہے وہ جی ہے کہ جو امران خان اور بوشہ بی بی ہیں ان کا جو کیس تھا توشہ خانہ ٹو وہ اب اعتصاب عدالت سے منتقل کر دیا گیا ہے سپیشل جیسی سنٹرل کی عدالت میں آج جو ہے اعتصاب عدالت میں ان دونوں میاں بی بی کی زمانت کی سماعت تھی اور اس زمانت کی درخواست میں جو ہے وہ توشہ خانہ ٹو کیس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ خصوصی نیب عدالت کے اعتصاب عدالت کے جو جج ہیں محمد علی وڑائچ وہ نے جیل میں جا کر اس کی سماعت کی تھی امران اور بوشہ بی کو پیش کیا گیا تھا وہاں پر جو ہے وہ جو سلمان سفدر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ نئی نیاب ترامیم کے بعد یہ کیس ختم ہو چکا ہے نئے قانون کے طرح یہ جرم بنتا ہی نہیں ہے اور ترامیم اور جو ہے وہ ترامیم کے بعد جو کسٹڈی ہے اس کی ٹرانسور کی دلیل کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر جرم نہیں بنتا تو میاں بی بی عراست میں کیوں رہے ان کی زمانت لی جائے جبکہ نیاب کی جو پرسکیشن ٹیم تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب زمانت کی سماعت جو ہے وہ اب اس عدالت کو کرنی چاہیے جس میں اب یہ کیس ٹرانسور ہو رہا ہے اور وہی عدالت اس کا فیصلہ کرے بارہ عدالت نے پھر جناب محمد علی وڑائچ صاحب نے یہ جو توشہ خانہ ٹو کیس ہے یہ جو فی اے کی مطلقہ دالت ان کو منتقل کر دیا ہے اور اس حدایت کے ساتھ منتقل کیا گیا جو زمانت کی درخواستوں کی سماعت ہے وہ اب فی اے کی جو نئی ترامیم ہے اس کے بعد فی اے کا بھی دارہ اختیار آگیا تو نیاب کا دارہ اختیار چونکہ ختم ہو گیا ہے تو لہٰذا زمانت کی سماعت کی درخواستیں سپیشل سنٹرل ہی سنیں گے اور وہ کل مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اچھا یہ معاملہ ہے اور پھر مران خان صاحب نے بہت ساری گفتگو کی وڑی انہوں نے بڑھکیں بڑھکیں ماریا اور جناب میری اسٹیبلشمنٹ نے منتق دی سواتی کو میرے باز بیجا جلسہ ختم کر دو لیکن اس کے بعد پھر جو نہیں ہے ہمیں کہا گیا ساتھ بازی جلسہ ختم کر دیں اور پھر انہوں نے کہا اگر قاضی فائز صاحب کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو تاریخ کی بھرپور جو ہے وہ ہم سٹریٹ موومنٹ چلائیں گے سے اتنا دلوں میں تھیل لی ہیں ہان صاحب کے اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ادار ہے تو بھائی اور بات نہیں جو جو روز جو باتیں کرتے ہیں وہ انہوں نے کیا میں آپ سے وہ باتیں کر لیتا ہوں جو روز نہیں ہوتی تو وہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں انہوں نے باقی بڑی بڑھکے بارے باہر سے اتنا پیسہ تو اورسیس پاکستانی اتنا پیسے تو انویسمنٹ تو بھائی آپ رہے ہیں وہاں پہنے چار سال وزیر حسن تمہوں نے کروا لیتا ہے نا پہنے ملک پاکستانیوں سے انویسمنٹ اچھا پھر وہ انہوں نے کہا جی اگر میں نے ریلیف لینا ہوتا تھا ملک سے بھاگ جاتا آپ کو بھاگ نہیں دیا کسی نہیں بھائی جن اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے کہ آگیا تین سال خاموش رہاں مقدمات ختم ہو جائیں گے غلط بات کر رہے ہیں اسے خان صاحب ویسے میں آپ کو ساتھ ست بتا رہا ہوں اور پھر انہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ ان کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کروایا تھا آپ نے اور جو فریال تالپورت تھی اور آسر زرداری کی بہن چاند رات کو اپنا اسپطال سے گزیٹ کر رہا ہے ان کو آپ لے کے گئے تھی جلوں کے اندر پھینکا تھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہماری تاریخ میں عورتوں کے ساتھ کسی نے آج تک وہ سلوک نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے اب آپ کو اپنی بیوی کی باری تو آپ کو بڑا سلوک یاد آگیا اور اس طرح کا سلوک آپ کی اہلیہ کے ساتھ کسی نے نہیں کیا آپ کی اہلیہ کو ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا تھا آپ اپنی مرضی سے ان کو جیل میں لے کے گئے ہیں اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ماری تاریخ میں عورتوں سے اثر نہیں ہوتا اور آج جو ہے زمانت کے بعد بشرا بیوی کو گھر جانا چاہیے تھا سپریم کور کا فیصلہ آ چکا ہے نیاب ترامیم پر اور میں نے کسی طاقتور کو اتنا گرتے نہیں دیکھا اور ترامیم کے بعد میری بیوی کے علاوہ ایک بندہ جیل میں نہیں ہے میں نے کسی کو عورتوں سے لڑتے نہیں دیکھا مریم پہلے مجرم ثابت ہو چکی تھی مریم مجرم ثابت نہیں ہوگی جناب وہ بری ہو چکی اور پھر انہوں نے کہا جی نیاب ترامیم کے بعد وہ بہار ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے تو اس انہوں سے فائدہ لینے تو سب سے پہلے آپ پہنچ گئے ہیں کہ جناب وہ کیس ختم کریں جناب وہ نیترامیم آگئے اگر انہوں ہے تو اسے انہوں کے فائدہ لینے سب سے پہلے عمران خان نے درخواست دیئے آپ یہ دیکھیں دو غلابان کہیں منافقت کہیں جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے بہرحال بھائی جان نیا حفظ شروع ہو گیا ہے بہت ساری خبریں اس وقت بھی میرے پاس اور بہت ساری خبریں لیکن ٹائم کا خیال ہے تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید چیزیں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ